کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتائی گئی پیشکوئیوں کے مطابق ہم کس مرحلے کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں فیلحال تو صورتحال یہ ہے کہ دو ہفتے قبل اسرائیل نے ایران کے اس ایمبسی کے اوپر جو شام کے اندر واقعہ اس میں حملہ کیا جس میں پاسداران انقلاب کے اہم ترین کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس دوران ایران نے تھوڑے بہت اٹیک بھی کیے لیکن ایران نے کہا کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں پوری دنیا میں کسی ایک شخص نے ایران کے اس سفارت خانے پر حملے کی کوئی مضمت نہیں کی نہ امریکہ نے نہ برطانیہ نے نہ فرانس نے نہ یورپ کے کسی ملک میں حتیٰ کہ پاکستان نے بھی اس چیز کی مضمت نہیں کی اس کے بعد ایران نے کہا کہ ہم اپنا حق اور واقعی حق رکھتے تھے کہ وہ اس کو ریٹیلیٹ کریں ورنہ پھر ایرانی قوم جس طرح کی گزشتہ چالیس سالہ زندگی گزار رہی ہے کہ وہ ہر جمعے کے خطبے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو وہ تین نعرے لگاتے تھے مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر زندہ ولایتے پکے مرگ بر امریکہ کا نعرہ اس لیے لگایا جاتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو تاغوت کا تصور ہوتا ہے جو اللہ نے فیران کے بارے میں دیا ہے جو اللہ نے نمروت کے بارے میں دیا ہے اور وہ صرف اور صرف اس وقت عالمی طاقت جو ہے وہ امریکہ کی ہے جسے آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ یہ شیطان بزرگ ہے بہت بڑا شیطان ہے اس وقت دنیا کے اندر کیونکہ اس وقت وہ مسلم امہ کے خلاف ہونے والی ہر کاروائی میں سب سے لیڈ روڈ ادا کرتا ہے گوشتہ تقریباً نائنٹی نائنٹی ون سے لے کے اب تک امریکہ نے ایک اندازے کے مطابق تقریباً نصف کروڑ یعنی پچاس لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے جن میں دس لاکھ تو وہ بچے تھے جو کہ عراق کے اندر صرف اس وجہ سے زندگی ہار گئے کہ ان تک دوائیں پہنچنا بند کر دی گئی تھی سینکشن لگا دی گئی تھی اور ایک میزائل فائر نہیں ہوا لیکن دس لاکھ مسلمان بچے اور عورتیں جو تھیں وہ موت کی آغوش میں چلے گئے دوسرا نعرہ تھا اسرائیل کا اسرائیل کا جو نعرہ ہے یہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک یہ بخاری کی حدیث ہے اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی اور وہ پتھر بھی اسرائیل اللہ کے حکم سے بولٹیں گے جس کے پیچے یہودی چھپا ہوا ہوگا کیا مسلمان یہ یہودی میری آر لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دو جس سکت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے یہودی بیت المقتص کے اندر ان کا وجود تک نہیں تھا وہ کسی نہ کسی حد تک چھپ کے مدینہ کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے تھے یا پوری دنیا کے اندر چھپے ہوئے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ہم تمہیں پوری دنیا کی مختلف امتوں کے اندر تقسیم کر دیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہودی واپس آئیں گے طاقت حاصل کریں گے اور اس کے بعد اس دقا پر آ رہے ہیں ایران نے اس کے بعد ریٹیلیٹ کیا اور تقریباً تین سو مختلف قسم کے پروجیکٹائلز ان کے ڈرونز اور ان کے کروز میزائلز میں وہ پھینکے اور ایران کہتا ہے کہ ہم نے اپنا پچاس فیصد حدف کمپلیٹ کر لیا اسرائیل کی اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں ابھی ابھی کیابنٹ ہے ان کی وار کیابنٹ کا اجلاس قتم ہوا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جب ہم جنگ کو آخری مقام تک جا کر پہنچائیں گے اس سے پہلے پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے جو بائیڈن نے نیتن یاہو کے ساتھ اور اس نے بقیادہ یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سیکورٹی اور جو آئرن ڈوم ہے اس کے ساتھ ہیں فرانس برطانیہ اور جورپی یونین کے ممالک نے بھی اسرائیل کی اس حمایت کا اعلان کیا ہے وہ ملک جو دو ہفتے پہلے ایران کی ایمبسی کوئر حملے کے پر خاموش تھے آج کود پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ آج شام کو جی سیون کا اجلاس شروع بلایا جائے جو کہ زوم کی میٹنگ میں ہوگا یا کسی اور میٹنگ میں ہوگا یہ جی سیون کے اندر امریکہ ہے برطانیہ ہے کینیڈا ہے اس کے ساتھ ساتھ جپان ہے اور اس طرح فرانس ہے اور یہ اٹلی بھی اس میں شامل ہے یہ وہ ملک ہیں کہ جو فیصلہ کریں گے اس وقت امریکہ کو نیٹو یاد نہیں آئی کیونکہ نیٹو گندردارباز ترکی بھی شامل ہے لیکن ترکی کا جو حچر ہونے والا ہے وہ میں ابھی آپ کو آج سے بتاؤں گا کہ کیا ہو ہو سکتا جو رسول اللہ علیہ وسلم تھے جس حدیث کے اندر جن کی پیش کریں گے جو جنگ اب لگ چکی اور اس کے اندر کفر اور باطل کے خیمے وعدے ہو چکے ہیں کہ کفر کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے اور اس جنگ میں کون حق پر ہوگا اور کون باطل پر ہوگا یہ بھی واضح تقیباً ہو چکا ہے کوئی اس میں مخموسے کی بات نہیں رہ گئے ختم کر دیا میں لیس جیوسٹ کو دیکھ رہا تھا وہ آسمان کو دکھا رہی تھی جہاں کے ان کو حملہ کیا جا رہا تھا ایران کے ڈرونز کو انگو رہا جا رہا تھا اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ تین ملکوں سے میزائل فائر کیے گئے ہیں ایک حسیوں کے یمن کی طرف سے دوسرا عراق میں کچھ بیسز ایسے ہیں وہاں سے فائر کیے گئے ہیں اور تیسرا ایران کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں ان تینوں سے فائر ہونے والے میزائل نے اس جنگ کو جو سات تکتوبر کو شروع کی گئی تھی جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملمت القبرہ کے طرف آگے پڑھ گئے اسرائیل اس قدر جیسے کہتے ہیں پور اعتماد ہو چکا ہوا تھا کہ اس کو اندازہ تھا کہ نہ سعودی عرب بولے گا نہ کوئی اور بولے گا نہ بہرین بولے گا نہ زیوئی بولے گا وہ تو ان کے ساتھ ہیں اور پھر اپنے مسلمانوں کو شیعہ سنی تقسیم میں اس قدر ختم کر دیا وقت پاکستان کے لوگ جائے ہیں وہ بھی چاہت اس کا ساتھ ہے جیسے کہ پاکستان میں انہوں نے آج سے دو سال پہلے آج سے دو سال پہلے جو کہ عمران خان کی حکومت جو تھی اس کو انہوں نے ریجیم چینج کے ذریعے نکالا تھا نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ عمران خان کی تقریر ہیں یہ تقریر سن لیں اس پر واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ چیلنج کر رہا تھا کہ جو ایٹمی طاقت ہوتی ہے وہ آخر وقت تک کہاں سے کہاں لڑتی ہے اس لئے اس کی اس دھمکی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اس کو خاص طور پر کنٹرول کیا گیا یہ اس سارے سینیریو کے اندر اب آئیے کہ ایران کے حملے کے بعد جو وہاں پر اس وقت ایران کے شہری نکلے ہیں کیا پاکستان میں کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کیا کراچی میں لاہور میں کیا راولپنڈی میں کیا کسی اور جگہ کوئی نہیں نکل سکا کہ ہم اتنی دو خوشی منائیں سامسوگا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس پورے خطے کے بارے میں میں ابھی اسی کے اندر بتاؤں گا کہ آگے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے بارے میں کیا حشر بتایا ہوگا کہ کیا آپ کا ہونے والا کیا مسلم امہ کے ساتھ ہونے والا یہ جو جنگ ہے اس جنگ کے اندر یہ لیول آ گیا تھا کہ جو اسرائیل نے جو امارتیں گرائیں تھی غزہ کی اس غزہ کی امارتوں کے اندر انہوں نے ان کو ان کا دیبری جو تھا ملبہ جو تھا اس کو بلڈورزوں سے کٹھا کر کے ایک بندرگاہ تعمیر کرنے کے لیے وہ جو سمندر ہے میڈیٹیرین اس کے پر وہ لے جا رہے تھے وہ اتنے کانفیڈن تھے غزہ کے مسلمان سات تکتوبر سے لے کے اب تک روز مر رہے تھے روز بچے اور ہم کھانا کیسے پہنچا سکتے ہیں ہم ان کو ساتھ کپڑے کیسے پہنچا سکتے ہیں شرمانی چاہیے تم لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم ایٹمی طاقت ہیں ہم دنیا کے اندر مسلمان کی کتنی بڑی قوت ہیں شرمانی چاہیے آپ سوچیں اتمام حجت کے طور پر اسماعیل حانیہ نے بیان دیا تھا اگر پاکستان آج کہہ دے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں گے اگر انہیں غزہ میں بند نہ کیا تو ہمارے لوگ بچے مرنا بند ہو جائیں گے اس کی مثال آپ دیکھئے کہ جس وقت جیسے ہی ہوسیز نے الٹی میٹم دیا کہ ہم تم کو اڑائیں گے آپ سوچیں چار دن کے لئے بقیادہ پورے اس علاقے کے اندر وہ کسیز فیر ہو گیا اسرائیل خاموش ہو گیا لیکن اسرائیل کو پتہ تھا کہتدہ یمن اکیلا میز میرا کیا بگاڑ سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حدیث ہے کہ جب کبھی اس جنگ ہوگی تو علیکم بھی شام یا تم شام کی طرف جانا یا تم یمن کی جانا اور آپ نے فرمایا صورتحال کیا بن رہی ہے آپ دیکھیں چودہ سو سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب یہ حدیث کہی یہ مسند احمد ابو دعوت اور مسنح فبی شیبہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ماز بن چبل کی روایت ہے بیت المقدس امران البیت المقدس اب یہ میں عربی ترجمہ دیکھ لے جائے امران کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ کسی چیز کا تعمیر ہونا یعنی بیت المقدس وہ جگہ ہے جس کو اللہ خاص طور پر مسجد اقصہ کے نام وہی ہے کل سلمانی جس کو وہ کہتے ہیں اور ہمارے ہاں وہ مسجد اقصہ ہی ہے اکثر اوقات لوگ کنشوز کرتے ہیں کہ نہیں بیصل مسجد اقصہ کوئی اور ہے قرآن میں تو واضح سبحان اللہ ذی اسرہ بیعبدہی لَعِلَمْ مِنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِنِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى پاک ہے وہ دات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی تو مسجد اقصہ تو موجود تھی وہی مسجد اقصہ ہے دین کے ہاں اللہ اسلام کے ہاں ہر چیز جہاں ابراہیم بنائیں خضرت موسیٰ بنائیں خضرت عیسیٰ بنائیں خضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں وہ مسجد ہی ہوتی ہے امران البیت المقتص بیت المقتص کی آبادی خراب الجسرب جسرب کی ویرانی یہ ٹائم لائنہ رسول اللہ نے بتایا کہ اس کے بعد ویران ہو جائے گا جسرب اور اپنے یہاں تک کہا کہ جسرب کی ویرانی جسورت حال یہ ہے کہ وہ اس میں آپ کو وہاں جنگلی جانور گھونگتے پھرتے نظر آئیں گے وَخَرَابَ الْجِسْرَبْ اور آپ آگے آگے آپ نے فرمایا خراب الجسرب خروج المرحمہ وہاں سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا وَخَرُوجِ الْمَلْحَمَةِ وَجَفْتَ الْكُسْتُنِيَا وَيَفْتَ الْكُسْتُنِيَا اور آپ نے میری ران پر اور یا کندے پر ہاتھ مارکو فرمایا یہ ایسے ہی حقیقت ہے جیسے تم یہاں بیٹھے ہو اور جب میں یہاں بیٹھے ہوں یہ ہے وہ ٹائم لائن اب اس ٹائم لائن کے بارے مدینہ کی ویرانی سے پہلے کیا ہونا ہے اب دار بات ہے مدینہ کی ویرانی کیوں ہوگی اس کے پر میں آتا ہوں مدینہ کی ویرانی اس لیے ہوگی کہ مدینہ والے جو اس وقت مدینہ پر حکمران ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا اس کے بعد پات میں آتے ہیں پہلی حقیقت کیا ہوگی ابن عدریس نے اپنے والد سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حرارہ فرماتے تھے سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے پھر ان کے پیشے عرب آئیں گے یعنی اب تم ایرانیوں کو تنہا چھوڑ دو گے وہ بچارے لڑیں گے اور اللہ کے ہاں مقبول بارگاہ ہو جائیں گے وہ شہادت دیں گے لیکن اسرائیل کی ہاتھوں تباہ ہوں گے دنیا پوری ان کو تباہ کرنے کے لئے کٹی ہوئی ان کے اپنے مسائل ہیں ان کی اپنی اپنی صورتحال ہے جس کے ویسے وہ شاید اس طرف ہو جائے لیکن پہلی پہلی ہلاکت اس جنگ کی ایران کی ہوگی اور اس کے اندر جو بھی اس کے اندر شامل ہوگا یقینا اسرائیل کی جنگ کے اندر جو بھی شامل ہوگا یہودیوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یقینا شہادت کی مندل پہ پہنچنے والا ہے